اپنے ہاتھ سے نوشکی پشین مزدار بات گوہدری انیورسٹیوں نے اپنے ہاتھ سے بھی نہیں آپ نے بنا ہی ہے میں صرف پوچھ رہا ہے وہاں پہ ظاہر ہے مس انفرمیشن کی بھی آیا ہے کہ میں نے بڑا کین بھی آپ کو سنا بھی قریب آجائے ہیں میرے کا پوچھ رہا ہے یہ بھی نکھا دیں بلوچستان ظاہر ہے آپ نے کہا کہ اکنومک پاوریز وہی پھومی آپ نے طاقت ہے لیکن اس وقت بلوچستان آدم پاکستان ہے ایک سنگل جو کلومیٹر موٹروے ہیں وہ بلوچستان ہے نہیں دیکھیں سب سے پہلی پوچھا آپ دنیا بھر میں جو انفرسٹرکچر ہے وہ درجہ پر درجہ بنتا ہے آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں موٹروے کا بن گئے جو جی ٹی روڈ ہے یہ کتنے سالوں تک سنگل روڈ رہی پھر ٹو لین روڈ رہی پھر ڈیولائز ہوئی جب ٹریفک ایک سطح کے اوپر پہنچ گئی پھر موٹروے بن گئے تو دنیا بھر میں یہ نہیں ہوتا کہ جو پہلا انفرسٹرکچر ہے وہ موٹروے بنے دنیا بھر میں جو ٹریفک کاؤنٹ ہے جس طرح وہ بڑھتا ہے اس کے ساتھ انفرسٹرکچر اپگریڈ ہوئی ابھی بلوچستان کے اندر این ٹوئنٹی فائن کو فور لین کیا جا رہا ہے اسی طرح جو ڈیرہ اسماعیل خان کوئٹا وایا زوب سڑک ہے اس کو فور لین کیا جا رہا ہے اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ ان سڑکوں کے بننے کے بعد وہاں پہ ٹریفک آئے گی اور اس کے بعد وہاں پہ موٹروے بنے گی چونکہ گوادر is the hot of sea pack اب ظاہر ہے کر بلوچستان میں میں ویسی مددہ ظاہر ہے وہاں پہ ایک بڑا پتہ ایک مخصوص حالات ہے انسلجنسی ہے یہ ساری چیزیں ہیں اب بلوچستان میں کر موٹروے نہیں یہ ہے تو کیا ایمپریشن جا رہا ہے پوری ملک میں کہ بلوچستان میں بلکل موٹروے بنے گی لیکن موٹروے بننے کا ایک مرحلہ وار پروگرام ہوتا ہے کہ ابھی جہاں پر سڑک ہی نہیں ہے پہلے آپ وہاں پہ ہائی وے بنائیں گے پھر اس ہائی وے کو ایکسپریس وے بنائیں گے پھر اس ایکسپریس وے کو موٹروے بنائیں گے پاکستان میں اسی طرح تمام انفرسٹرکچر بنا ہے یہ جو مین کراچی سے پشاور کی سڑک ہے یہ کتنے سالوں تک سنگل روڈ تھی پھر سنگل روڈ سے یہ ڈبل روڈ ہوئی پھر ڈبل روڈ سے یہ ڈیولائز ہوئی پھر اس کے بعد موٹروے بنائیں گے اور اس پروسس گوز بتا ٹریفک کاؤں جو جو ٹریفک بڑھتی جاتی ہے آپ اس کو انفرسٹرکچر باب گریٹ کر لے دیں یہ ضرورت آپ کی جو سابق چیف میسٹر تھے اب آپ کی کیبنیٹ میمبر بھی ہے جام کمال خان انہوں نے خود بتا با رہا یہ کہ سی پیک میں برلچستان کے حصہ نوٹ مور دن سیون پرسنٹ یہ مجھے باتا کہ ہم کا کیا تجزیہ تھا لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم نے سی پیک شروع کیا کوئٹا اور گوادر کے درمیان کوئی کنیکٹیوٹی نہیں تھا کوئٹا سے گوادر جانا ہوتا تھا دو دن کا سفر اور ہم نے الحمدللہ تین سالوں میں جو این ایٹی فائیو ہے اس کو مکمل کیا آج کوئٹا سے گوادر کا سفر جو ہے وہ تقریبا سات آٹھ گلٹوں میں در مکمل ہوئے اسی طرح گوادر کی کنیکٹیوٹی خوزدار اور رتو ڈیروں والے سیکشن پر دوری نامکمل تھی اس کو ہم نے مکمل کیا جس سے کہ ساؤتھ بلچستان کا سندھ کے ساتھ تعلق بنا اسی طرح جو این سیونٹی کی سڑک ہے وہ ہم نے ڈیرہ غازی کان سے پنجاب کے ساتھ جوڑنے کے لیے بنائی اور جتنی تعمیرات شہراؤں کی بلچستان میں وفاقی حکومت نے کی ہیں شاید کسی صوبے کے اندر وفاقی حکومت کی سڑکیں تعمیر نہیں کی اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں کیونکہ بلچستان کا رقبہ زیادہ ہے اسے کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے اب جب ہم این ایٹی فائیو بنا رہے تھے کوئٹہ سے گوادر تو ترتالیس جوان ہمارے شہید ہوئے تھے مجھے بتائیں کہ یہ کون لوگ تھے جو عملہ کر رہے تھے سڑک بننے کو روکنا چاہتے تھے یہ وہی لوگ ہیں جو آج دہشت کردی کر رہے ہیں یہ نہیں چاہتے تھے کہ بلچستان میں سڑکیں بنیں اور اس صوبے کو پسمادہ رہنے دیں اور ہم ان کو شکست دیں گے اور بلچستان میں ملک کے اندر سے ملک کے باہر سے انویسمنٹ لائیں گے تاچہ اس کا جو پوٹنشل ہے وہ بروے کار ہو اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے بیس سے پچیس سالوں میں بلچستان پاکستان کا سب سے پروسپرس صوبہ ہوگا